مسجد آئیشہ تنعیم یہاں سے لوگ احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں پاک آئیشہ رضی اللہ عنہ نے عمر کا عردہ کیا لیکن ان کو منسز آگئے مہواری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارام کرو اور جب آپ پاک ہو جائیں تو تنعیم سے تنعیم اس لیے اس کو مسجد آئیشہ بھی کہتے ہیں اس سے آپ احرام باندھیں تو امہ جی آئیشہ یہاں سے احرام باندھا جو عورت عمرے پر آجائے اور اس کو مہواری ہو منسز ہو تو وہ احرام یہاں سے باندھ کے عمرہ کر لے مرد حضرات اگر کریں گے یہاں سے عمرہ سنت نہیں ہے سنت نہیں ہے جائز ہے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے ہم دس دس حج کرتے ہیں جائز ہے حضور نے چار عمرے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاوات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے لہٰذا ایک سفر میں ایک عمرہ کیا جائے میں مسجد عائشہ میں بیٹھا ہوا ہوں رضی اللہ عنہ ویسے آیا ہوا ہوں میں اپنی مستورات کے ساتھ ایک سفر میں ایک عمرہ ہے سنت بار بار عمرہ کریں گے تو جائے لوگ کہتے ہیں جائرانہ سے عمرہ کرنا ہے ایک سنت ہے جو آدمی جہاں سے آیا اور اس کا جو بھی مقات تھا ادھر سے اس نے عمرہ کر لیا بس یہ کافی دوسرا عمرہ جائے سنت نہیں ہے زیادہ عمروں سے زیادہ تواف افضل ہے اور تواف و زندہ مردہ سب کے لئے آپ تواف کر سکتے ہیں زندہ مردہ سب کے لئے آپ تواف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے عقل عطا فرمائے دن کی سمجھ عطا فرمائے اور ایک آدمی ہے عمرہ نہیں کر سکتا طاقت اس کی نہیں ہے تو تحجد کا سواب عمرہ سے زیادہ ہے تو تحجد کر لیجئے پڑھ لیجئے مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے با لوگ یہ طاقت نہیں ہوتی جب طاقت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے عمرے پر لے جو اس طرح نہیں کہنا چاہئے اللہ لے جائے گا آپ دعا کریں اور کچھ پیسے جمع کریں تھوڑے تھوڑے یہ نے سب اب آپ نے اختیار کر دیا تو اللہ آپ کو لے جائے گی شکل اللہ آپ کو لے جائے گا اللہ آپ سب کو لے جائے اللہ آپ کو سکونتہ فرمائے اور حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے تو کسی کو آپ نے ہی نہیں کہنا ہے مجھے لے جاؤں اور ہر ایک کی اوپر آپ نے اچھا گمان کرنا ہے بدگمانی سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے جو لوگ عمرہ کریں جہاں پر جہاں سے رشدار ان کا عمرہ قبول ہے اور وہ اچھے لوگ یہ نہ کہو کہ ان کا مال کیسا ہے اور عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں یہ سیمٹی حجد ہیں جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں مکہ مدینہ اور یہاں پر کام کرتے ہیں اور پھر عمرہ یا حج کر لیتے ہیں کہ یہ سیمٹ والا حج عمرہ ہے آپ سیمٹ کے لیے وہاں گئے یہ بات غلط ہے ان کو حج عمرہ ان کو سواب مل گیا ان کو سواب مل گیا ان کو سواب مل گیا اللہ ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے اقل اتا فرمائے تو عمرہ میں چار چیزیں ضروری ہیں احرام نیت کے ساتھ زبان سے نیت اس طرح کرو اللہ میں انی ارید عمرہ تفیسرہا لی وتقبلہا منی پچھتو اردو پنجابی میں کہو اور دوسری بات جو ہے نا احرام کے بعد تواف اور تواف میں ساتھ چک کرے اور سعیبین الصفہ والمروہ اور بال کاٹنا عورت کے لیے انگری سے گول مکول ہو جائے اتنے بال کاٹنا اور مرد کے لیے گنجہ ہونا میں نے آج ایک بڑے عالم کو دیکھا استغفراللہ عالم تھے لیکن زیادہ وہ عامل تھے عامل تعویزیں کرتے ہیں زفران لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو بڑے بڑے بال میں نے کہا آپ نے تو بال نہیں کاٹے ہیں کہیں میرے بہت بال سے تو میں نے کاٹ لی ہر بال کا چوتھائی کاٹنا ہے لیکن اس سے بہتر حلق ہونا ہے یہ توڑے سے بال کاٹ کر اس سے تو دم آتا ہے دم دینا پڑا جس طرح یہ اس کے لوگ حکومتی لوگ عمرہ کرتے ہیں حکومتی پیسہ اوپر یہ حرام ہے ناجائز رگناہ ہے یہ قوم کا پیسہ ہے جتنے حکمران جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں سر کے بال ہوتا ہے تو اتنے لاکہ روپے آپ نے قوم کے خرچ کی وہ بھی خلط ہے بال آپ نہ کاٹ سکے اللہ کے بند ہیں کل اللہ کے راستے میں قربانی کیا دیں گے بارحل عمرے میں چار بات ہیں میں نے بتا دی بلکہ توڑے سے بال گر گئے یا خوشبو توڑی سی لگ گئی جلدی ہٹا دی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے توڑا سا دو تیر ریال دے دو دم تبات ہے ایک عضو کا بال کارٹ دو یا مستقل آپ خوشبو لگا لیں تب آتا ہے دم تو یہ چار چیزیں ہیں باقی کتاب میں اور چیزیں سیکھ لو چار ضروری ہیں احرام نیت کے ساتھ تواف سعی اور بال کارٹنا اور حج میں تین فریض ساتھ واجبات یاد کرو باقی بعد میں چیزیں اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے والسلام والسلام علیکم جزاکم اللہ